موسیقی نمسکار چانکیا آئی ای ایس اکیدمی میں آپ کا سواگت ہے آج سے دو سال پہلے سری لنکا میں چناؤ کا ماہول تھا اور چناؤ اس سمیں ہو رہے تھے جب سری لنکا کی آرثی کی استحتی اچھی نہیں تھی اسی چناؤی ماہول میں سری لنکا کے آج کے پردھان منطری مہندہ راج پکچے نے چناؤ پرچار کے دوران سری لنکا کی جنتہ سے ایک سوال پوچھا سوال یہ تھا کہ کیا آپ خوش ہیں آج کل سوال سیوہ کے اس واتاورن میں کئی ایسے اسٹیٹمنٹ ہیں جو کافی چھائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ ایسے کے پیپر میں پوچھے گئے ہیں اس میں سے ایک ہے کہ اتحاس اپنے آپ کو دھوراتا ہے پہلی بار ترازدی کے روپ میں اور دوسری بار مجاک کے روپ میں اب اتحاس کے دھورانے کی یہ گھٹنا اتنی جلدی ہو جائے گی مہندہ راج پکچے نے یہ سوچا نہیں تھا کیونکہ سری لنکا کی آرثک استحتی کافی خراب ہو چکی ہے اور جو سوال مہندہ راج پکچے نے آج سے دو سال پہلے سری لنکا کی جنتہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ خوش ہیں وہی سوال آج مجاک کے روپ میں مہندہ راج پکچے سے پوچھا جا رہا ہے سری لنکا کی موجودہ آرثک استحتی سے خوش ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ سری لنکا کی آخر آرثک استحتی ہے کیسے آئیے ڈالیے اس پر ایک نظر راشن کی دکانوں پر لمبی لائنے لگے ہوئے ہیں اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ سری لنکا کی سرکار لمبے سمیت تک عام لوگوں کے لئے راشن کی ویبستہ کر پائے گی دوسری استحتی دیکھئے کہ آوشک وستویں چھوٹے چھوٹے پیک میں مل رہی ہے وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ لوگ بڑی ماترہ میں آوشک وستویں خرید پانے میں او سمرت ہیں سائد آپ یقین نہ کریں کہ لمبی لمبی دوری تک فلوں کی دکانیں نہیں ہیں اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کی کریش شکتی کافی گھڑ چکی ہے کوبیٹ سے پہلے سری لنکا کے اوپر اگر ہم باہری رن کی بات کریں وہ جی ڈی پی کا لگ بھگ تینتالیس پرتیسط یا فوٹی تری پرسنٹ تھا اور ویدیسی مدرہ بھنڈار کی استحتی کی بات کریں تو وہ لگ بھگ آٹھ ارب ڈالر کے آس پاس تھا وہیں نومبر دوہجار اکیس میں ویدیسی مدرہ بھنڈار گر کر ایک دسملک دو ارب ڈالر تک پہنچیا اور اگر آنے والے سمیہ کی ہم بات کریں تو اکٹوبر دوہجار بائیس تک سری لنکا کو پانچ ارب ڈالر کرج چکانا ہے جس میں کی اکیلے پچاس لاکھ سرکار کو چکانا ہے جسے ہم سوبرن ڈیٹ یا سمپرہو رن کہتے ہیں پھر آگے دیکھئے کہ ویدیسی مدرہ کو بچانے کیلئے کچھ وستووں کے آیات پر سری لنکا سرکار نے روک لگا دی ہے اور اس روک لگانی کی وجہ سے دودھ پودر ڈال چینی جیسی کھانے پینے کی وستووں کی کمی ہو گئی ہے اور مدرہ اس پھیتی گیارہ پرتیسط کے استر پار کر چکی ہے اور رہی سہی کسر ریٹنگ ایجنسی نے پوری کر دی ریٹنگ ایجنسی فچ نے سری لنکا کے رن استر کو گھٹا کر ڈیفولٹ کے ٹھیک اوپر کر دیا ہے مطلب یہ کہ اگر اب سری لنکا کی آرثک استیتی تھوڑی سی بھی خراب ہوئی تو سری لنکا بینک ترپٹ ہو سکتا ہے اب ایسی استیتی میں سری لنکا کے سامنے کیا وکلب ہے تو وکلب پہلا گھرے لوی اس طرح پر آرثک صدار کی نیتی کو اپنائے جائے لیکن ایسی نیتی کو اپنانے سے تورنت کوئی اس کے صحیح پرنام نظر آئیں گے ایسا کہا نہیں جا سکتا دوسرا وکلب کہ آئی ایم ایف جیسی انتراشتی سانسطہ سے رین کی مانگ کی جائے لیکن اس کی پرکریہ کافی لمبی ہوتی ہے اور تیسرا وکلب کہ سری لنکا ان دیسوں سے مدد کی اپیکچھا کرے اب سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ ان دیس کون تو اکیسویں صدی میں ویون دیسوں کی گریبی کو مٹانے والے ایک ہی تارنہار ہیں اور وہ تارنہار ہیں چین تو ان دیس میں چین ہی ایک ایسا دیس سری لنکا کو نظر آتا ہے جو مدد کر سکتا ہے تو پچھلے دنوں چین کے ویدیس منتری وانگی سری لنکا کی یاترہ پر آئے اور مہندہ راج پکشے نے ترنت ان سے ساہتہ کی مانگ کر لی اب سری لنکا کے ورطمان سرکار کے دوارہ چین سے مدد مانگنا کوئی چوکانے والی گھٹنا نہیں ہے وہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ راج پکشے پریوار ہمیشہ سے چینی پرساسن کا قریبی رہا ہے یہی کارن ہے کہ چین سری لنکا کا چوتھا سب سے بڑا کرج داتا ہے اس دسمبر میں پپلز بینک آف چائنہ نے ڈیڑھ ارب ڈالر کا کرنسی سواپ کیا ہے کرنسی سواپ کا مطلب ہوتا ہے دو دیسوں کے بیچ ویدیسی مدرہ کا لین دن کرنا ہے راج پکشے کو آسا ہے کہ چین سری لنکا میں اپنے کرج کا پنرگٹھن کرے گا اس کا مطلب ہے کہ جو رین سری لنکا نے چین سے لیا ہے اسے واپس کرنے کے سمیے میں تھوڑی رہت ملے گی پرنطو چین کا رین پنرگٹھن بیوادیت رہا ہے کیونکہ یہ رین پنرگٹھن کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کو 99 ورس کی لیز پر چینی کمپنی کو دینا پڑا حالانکہ بیلٹ اینڈ روڈ پہل کے تحت کسی دیش کو دی جانے والی چینی مدد کو کرج جال روپی کوٹنی تھی قرار دیے جانے کو لے کر چین کافی سمید انسیل ہے مطلب ہے کہ چین ساید ایسا کچھ نہ کرے تو سری لنکا کا چین کی صد بھاونا پر نربھر رہنا بھارت کے بھائیمانے پر کام کیا جیسا کی اسے کرنا چاہیے تھا سری لنکا نے بار بار بھارتی ریزر بینک کے ساتھ اسے ایک ارب ڈالر کی سویپ لائن مطلب دو دیسوں کے کیندری بینکوں کی بیچ مدرا کی عدلہ بدلی کی مانگ کی ہے پر ریزر بینک نے پچھلے ورس چالیس کرو ڈالر کی سویپ لائن کا نمی نکرن کیا تھا سری لنکا نے ڈیڑھ ارب سے دو ارب ڈالر کے بڑے ساہیت پیکج کی آسا کی تھی لیکن اس میں دیری ہو رہی ہے اور یہ دیری سری لنکا کے چین کی اور جھکاؤ کو سہی پک کرے پڑوسی دیسوں کے ساتھ سمندھوں میں گرم جوسی بھرے سری لنکا کو پروت سہیت کرے اور اس روپ میں وشواس ملے کہ سہیت مانگنے کے ماملے میں چین کی تولنا میں بھارت ادھی قریبی اور سہج وکلپ ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے سری لنکا کی بگڑتی ہوئی آرث اس ماملے میں بھارت کی مہت بھومی کا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہ ویرام دیتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دنیو موسیقی